اسلام میں عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی چاروں حیثیتوں میں اتنا عزاز و اکرام بخشا گیا ہے کہ دنیا کی کسی تہذیب، مذہب اور معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یاد رکھے کہ اسلام ایک احسن معاشرے کی تعمیر کا خواہش مند مذہب ہے اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر رشتے کے حقوق کی وضاحت کرتا ہے اور معاشرے کی ہر اکائی کا زامن ہے اگر اسلام کی جزیات پر عمل کیا جائے تو کوئی بھی معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن سکتا ہے بہن کے معاملے میں بھی اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جائے اس کی تعلیم و تربیت میں والدین کا ہاتھ بٹایا جائے اور اگر باپ حیات نہ رہے تو بھائی کو باپ بن کر اپنی بہن کی کفالت کرنی چاہیے شادی کے بعد بھی اس کی خبر گیری کی جائے اور اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کو احسن طریقے سے حل کیا جائے اس کے حقوق کو ہرگز سلب نہ کیا جائے اور اگر وہ اپنے حقوق سے خود دستبردار ہو بھی جائے تو اس کو اس کا جائز حق ادا کیا جائے بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی یہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے اچھے محرم راز ہوتے ہیں جہاں بہنِ ماں کے شفقت بھرے وجود کا ایک پرتوہ ہوتی ہیں تو وہیں بھائی باپ کے سائے کو دراز کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے بہن اس کا مداوہ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچتی ہے اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر اس کا غم اور تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس بات کا واضح ثبوت سکول کے ان چھوٹے بچوں کی یہ ویڈیو ہے کہ جو کار میں بیٹھے ہوئے شخص نے اس وقت ریکارڈ کی جب بارش کے دوران یہ بھائی اور بہن سکول سے آ یا جا رہے تھے تو اس دوران دیکھئے کہ کس قدر محبت کے ساتھ بہن نے اپنی کتاب بھائی کے سر پر رکھی ہوئی ہے کہ بارش کے کترے اسے نہ بھگویں وہ واضح طور پر عمر میں اپنے بھائی سے چھوٹی ہے لیکن بلکل ایک ماں کیسی شفقت اور محبت کے ساتھ اس نے اپنی کتاب اپنے بجائے اپنے بھائی کے سر پر رکھی ہوئی ہے اس پر سایہ کیا ہوا ہے اور بلا شبہ یہ خالص ترین محبت کی ایک ایسی خوبصورت مثال ہے جو صرف بہن اور بھائی کے رشتے کی صورت ہی میں سامنے آ سکتی ہے ان کی محبت میں کوئی لالچ موجود نہیں ہوتا ان کی محبت بالکل ایمان کی طرح ہوتی ہے بلا شبہ اس خوبصورت محبت کے مثال کو آپ ایک لائک ضرور کیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ واتس ایپ اور فیس بک کے ذریعے شیئر بھی کیجئے گا خوبصورت جہاں ایک جانب یہ چھوٹے بہن بھائی ایک دوسرے سے محبت کا یوں اٹوٹ بندن دکھا رہے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایسے بھائی بھی موجود ہیں جو بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا انہیں وراثت میں سے حصہ دینا تک گوارہ نہیں کرتے بلفرض بہنیں اپنے حق کا مطالبہ کر بھی ڈالیں تو بیچاریوں کو ڈرہ دھمکا کر خوف زدہ کر کے یہ جتلا کر کہ تمہاری شادی پر ہم نے اتنا خرچ کیا تھا کہہ کر خاموش کروا دیا جاتا ہے یقینا یہ اسلامی تعلیمات کے سر اثر خلاف ہے اس معاملے میں ہمارے سامنے نمونہ محض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہی ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کردار اور حیات ہمارے لئے لائق عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سگی بہن نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی یعنی دودھ شریک بہن کے ساتھ کس قدر شفقت بھرا سلوک فرماتے تھے چلیئے آپ کو چند ایمان افروض جھلکیاں دکھاتے ہیں حضرت سیدہ شائیمہ سادیہ کا اصل نام حضافہ بنت حارس تھا لیکن نام پر شائیمہ کا لقب غالب آگیا آپ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ حلیمہ سادیہ کی سگی بیٹی اور حضور سرور کائنات کی رضائی یعنی دودھ شریک بہن تھی حضرت شائیمہ رضی اللہ عنہ بچپن میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی اور ان کو ایک لوری سناتی جس کا ترجمہ تھا کہ یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں لیکن میں ان پر اپنے معزز مامو اور چچا کو فدا کرتی ہوں اے اللہ تو ان کی بہترین پرورش فرما یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سادیہ کی طرح حضرت شائیمہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی مسلمانوں کی جب قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی اور ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی ہو گئے تو ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رضائی بہن بھی شامل تھی آپ اس وقت تک ایمان نہ لائیں تھی قید ہونے کے بعد بارگاہ نبوی میں آپ نے ارز کی کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں محض بچپن میں ہی دیکھا ہوا تھا اس لئے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کی کیا علامت یعنی نشانی موجود ہے کہ تم ہی میری رضائی بہن ہو حضرت شائیمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک نشانی دکھائی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں پہچان گئے اور اپنا بچپن یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر انہیں نہائیت عزت و احترام سے بٹھایا اور فرمایا اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو نہائیت سکون سے رہو اگر اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہو تو تمہیں اختیار حاصل ہے اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنگوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے آپ نے یہ اشارت فرمایا کہ مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی پھر وہ واپس جانے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تین غلام ایک لونڈی اور ایک یا دو اونٹ حدیتاً عطا فرمائی تو خواتین حضرات یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی رضائی بہن کے ساتھ سلوک تھا تو تصور کیجئے کہ وہ سگی بہنوں کے حقوق کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بسات کے مطابق کچھ لے کر جاؤ کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی ویراست سے ملا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے تین بیتیوں یا بہنوں کو پرورش کیا ان کو اچھا عدب سکھایا ان سے شفقت کا برطاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کی مدد کی محتاج نہ رہیں تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ دو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور دو کے بارے میں بھی حدیث کے راوی ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس وقت ایک کے متعلق بھی پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے حواتین حضرات کسی کی بیٹی یا بہن اگر بیوہ یا متلکہ ہو کر اس کے پاس واپس آ جائے تو اسے بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت سراکہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے تو انہوں نے ارز کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا کوئی اس کے لئے کمانے والا نہ ہو حواتین حضرات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور روپ میں عورت کی تقریم اور تقدیس کو بحال رکھنے کے متعلق کئی قسم کے ارشادات فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورت کے حقوق کے متعلق متواتر ارشادات موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی لشکر اسلامی کفار کے مقابلے پر بھیجتے تو صحابہ کرام کو تلقین فرماتے کہ وہ کسی کمزور بوڑے بچے اور خصوصاً خاتون پر ہرگز ہاتھ نہ اٹھائیں اسلام میں عورت کو اتنا عزاز و اکرام بخشا گیا ہے کہ دنیا کی کسی تہذیب مذہب اور معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری بہنوں کی عفت و حیاء اور عزت سلامت رہے ہمیں معاشرے میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہنوں کو مقام اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا ہو اگر آپ کے دل کی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور دکھے گا ہماری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں بھی آپ تک ایسی ہی خوبصورت اور اصلاحی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائب برز بن جائیے